اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ انٹرنیشنل سٹاکز کو کیسے خرید سکتے ہیں اور انہیں کیسے بیچ سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جاندے کہ ہم نے انٹریکٹیو بروکر پر اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنے شیئرز کو جو ہم نے خریدے ہیں انہیں بیچ کیسے سکتے ہیں اور کسی اور کمپنی کے شیئرز کو یعنی کے سٹاک کو خریدنا اور بیچنا کیسے ہے ان کی فیس کتنی ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا کہ سٹاک خریدا گیا ہے یا بیچا گیا ہے اس کے بارے میں ساری معلومات ہم لوگ اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو چلیں چلتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں اور سیکھتے ہیں سب کچھ کیسے ہم لوگ کسی بھی کمپنی کے سٹاک کو بائے کر سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں اور یہاں پھر بیچ سکتے ہیں تو ابھی جو ہے نا وہ ہم لوگ اپنی کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں مطلب انویسٹمنٹ جب آپ نے کرنی ہوتی ہے تو یہ ہم نے اپنا انٹریکٹیو وروکر کا اکاؤنٹ کھولیا ہے تو ابھی جو ہے نا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کمپنی میں ہم سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا سیمبل تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ آسانی رہے گی اس کا سیمبل جب آپ کھولیں گے آپ اس کا سیمبل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں جیسا کہ ایپل سٹوک میں نے لکھا ہے ایپل کا سیمبل ہے ڈبل اے پیال اسی طریقے سے ٹیسلا کا ٹیسلا ہوتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھ لینا تاکہ آپ کو آسانی ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنے انٹریکٹیو بروکر میں لوگن کرنا ہے سب سے پہلے ڈیپوزٹ وغیرہ آپ نے کرنا چاہے دس بھی ڈالر ہو تو آپ کی سرمایہ کاری ہو جائے گی اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر رائٹ پر یہ بٹن دیکھ رہا ہوگا ٹریڈ اس کے اوپر بھی کلک کر کے جا سکتے ہیں یہاں جوانا آپ سیدھا یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہاں پر ٹریڈ کے اوپر کلک کریں یہاں سے اوپن آرڈر بھی کر سکتے ہیں تو چلیں ابھی جوانا فائل فی الحال ہم جوانا ٹریڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ trade کر سکتے ہیں using interactive broker اوکے تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں trade کے اوبر click تو جیسے trade کے اوبر click کریں گے تو یہاں سے سب سے پہلے ہمیں کہہ رہا ہے sample sample کا مطلب ہوتا ہے وہی والا یہ والا جب double a pl ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو sample نہیں بھی آتا تو آپ یہاں سے a double pl ایپل لکھیں گے تو وہ خود ہی جو ہے نا یہ دیکھیں سب سے پہلے a double a pl ایپل یہاں سے ایپل لانچ اور نشید یہ اپنے یاد اکھ لینا یہ نا ان کی چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں سے دیکھیں apple کی price آگیا اب آپ نے verify کا لینا یہ دیکھیں apple ہے تو 192 کا ہے اب یہاں سے بھی تقریبا 192 کا چاہ رہا ہے تقریبا سیم سے ہمیں یہاں سے ہمیں دکھا دے گا your account buying power کتنی ہے میرے پاس ابھی buying power تھوڑی ہے جنہیں ڈالر ہوں گے cash کتنی ہے آپ کے پاس یہ سب کچھ account margin میرا تو ہے margin charging نہیں ہے میرا صرف cash account ہے margin جو ہے نا loan وغیرہ کا ہوتا ہے تو مجھے اس کی نہ ضرورت ہے نہ میں نے کبھی خرید ہے اور سب کچھ اب یہاں سے نیچے کرتے ہیں یہاں سے ہمیں دکھاتا ہے کہ quantity مطلب کتنا آپ خریدنا چاہتے ہیں quantity مطلب کتنے یہاں سے اس نے share ڈالے ہوئے تقریبا 100 share بنتے ہیں یہ تقریبا کافی زیادہ مہنگے بن جاتے ہیں 19000$ کے لیکن ہمیں اگر ہم نے share کرنا تو ہم ایک share کر دیں گے 192$ کا لیکن اگر جانا ہم share نہیں کرتے ہم یہاں سے کرتے ہیں صرف ہم نے پیسےوں کا خریدنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم share کا نہیں خریدنا چاہتے ہیں دوسری نمبر پہ یہاں سے order limit ہوتا ہے آپ نے یہاں سے صرف market select چلینا ہے market price نہیں کرنا یہ والا market جو ہے نا interactive broker کا مطلب market یعنی جو جب چل رہا ہے اسی وقت اگر limit وغیرہ لگانا چاہتے ہیں stop limit یہ واقعی چیزیں ہوتی ہیں کہ limit لگا دیں اگر آپ کل خریدنا چاہتے ہیں کہ جب اس کی price یہاں تک پہنچے تب خریدا جائے ٹھیک ہے لیکن ہم جو ہے نا wide default market پہ جانے دیں گے اب یہاں سے shares کی بجائے ہم کر دیتے ہیں usdd usdd مطلب کو تک ہے کتنے ڈالر کا خریدنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے simple لگتا ہوں 10 ڈالر ٹھیک ہے تو اب مجھے کہہ رہا ہے کہ 10 ڈالر میں نا آپ کو apple کے 0.0520 مطلب 0.0520 شیئر ملیں گے اب یہاں سے اگر میں 100 کر دیتا ہوں تو مجھے کہتا 0.0 تو 10 ڈالر کا جو ہے نا وہ ہم خریدتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کتنا ہے مطلب 10 ڈالر کا 0.520 شیئر ملیں مطلب 0.0520 ٹھیک ہے تو usd ہو گیا اس کے بعد market آ گیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے day اس کو آپ نے wide default day ہی رہنے دینا ٹھیک ہے یہ time informants مطلب اس کو نہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں تک کر دیں بس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے preview کر دینا یا buy order preview کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں فیس چیز کتنی لگے گی سب چیزیں ہوں دکھا دیتا ہے فیس کی میں نے پہلے ویڈیو بنا دی امید آپ نے دیکھ لیا گی تو آپ کو پتہ ہوگا فیس بہت کم لگتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب 100 ڈالر پہ 1 ڈالر لگتا ہے اگر آپ نے فیس کا وہ والا مہتر چوز کے جو میں نے آپ کو بتایا تو آپ دیکھیں یہاں پہ آرہا مجھے کہہ رہا cash available فی الحال میرے پاس 0.93 cash ہے تو مجھے کہہ رہا cash needed for this مطلب اس کے لیے آپ کو cash کی ضرورت ہے 10.10 اب 10.10 کیوں ہے کیونکہ ہم نے 10 ڈالر کا order لگا ہے اور 10 ڈالر پہ 10 ڈالر پہ 0.10 tax ہے ٹھیک ہے اگر 10 ڈالر پہ 0.10 ہے تو تقریباً جو ہے نا یہ 100 ڈالر پہ 1 ڈالر ہوگا 1000 ڈالر پہ بھی 1 ہی ہوگا مطلب 1000 ڈالر یا 5-10 ڈالر تک 1 ہی ڈالر لگے گا تو اگر آپ کوشش کریں خریدنا جاتے ہیں تو پہلے 10 ڈالر کا خرید دیں لکنے اس کے بعد جو ہے نا 100 ڈالر خریدیں تاکہ آپ کی tax جو ہے نا بہت کم لگے ٹھیک ہے تو اب جو ہم قادرتیں اوکے ہے کیونکہ میں ابھی نہیں خریدنا چاہتا میں نے آلیڈی خرید لیا ہے تو میں اب بار بار نہیں خریدتا ہوتا کیونکہ ایک دفعہ خرید دو فیلس ہوڑی لگتی ہے بار بار ایسے خریدتے چلے جاؤ تو میں نہیں خریدنا چاہتا ہوتا اس کی وجہ سے میں نے ابھی تک اس میں ڈیفاؤزٹ بھی نہیں کریا دوبارہ خریدنے کے لئے کیونکہ میں ایک دفعہ ہی خرید لیتا ہوں تو بار بار ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لانگ ترم انویسٹر جب آپ ہوتے ہیں تو بار بار نہیں خریدنا چاہیے اچھا نہیں ہوتا کیمتیں گئے گئی مطلب نہ خریدو بیچوں میں ایک دوبارہ خرید لیتا ہوں تو بس پھر لانگ ترم انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے اب ہم یہاں سے کرتے ہیں اوکے جب آپ نے کر لینا خرید لینا پریویو کر لینا اس کے بعد آپ نے بائی آرڈر کے برن پر کلک کرنا ہے آپ کا ایپل کا سٹاک جو ہینا خریدہ جائے گا کسی اور کا خریدہ جاتے ہیں جیسا کہ تیسلا تیسلا لکھا آپ نے یہاں سے آ جائے گا سور یہ بھی نہیں آیا میرے خیال میں تیسلا تیسلا سٹاک ٹھیک ہے آپ نے یہ جو سیمبل ہوتا ہے اس کا یاد رہا ہم تیسلا کا بھی ٹی ایس ایل اے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم ٹی ایس ایل اے لکھ دیں گے پھر بھی آ جائے گا ٹی ایس ایل اے تیسلا لکھا تو پھر بھی ہمارا تیسلا بائی دفاس جو ہے نا وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھ لینا تیسلا کی چیزیں ساری ہیں تیسلا کی بھی اگر کرنا چاہتے ہیں یو ایس ایل میں تو تیسلا کے ہمیں دس ڈالر میں کتنے شیئر ملیں گے زیرو اشاریہ چار سو بیس تو مطلب امید آپ کو سمجھ لگی ہوگی تو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا بس آپ کا خریدہ جائے کا سٹاک ٹھیک ہے تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا آپ لوگ نیچے کومنٹ کر دیں اب نیکس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جس کومپنی میں ہم اپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیسے پتہ جالے گا کہ وہ کومپنی صحیح ہے یا نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ